حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا دنیا بترین ہوتی جا رہی ہے برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا یہ مت سوچو تب دے گا جب دے گا بے حساب دے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو وہ پھر انسان نہیں رہتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا دروت شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا زندگی کے ہر موڑ پر صلاح کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا سب رستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا رستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا